بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بھی چیئرمن ہے تو چلیئے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام سر کیا حال چلا ٹھیک تھا کہ آپ جی اللہ کا شکر ہے سر ہمارا جو پروگرام ہوگا وہ دو حصوں پر محیط ہوگا پہلے حصے میں ہم بات کریں گے کرکٹ سے ریلیٹڈ جو ان کی جو لائف ہے بیسلی بیلجیم کرکٹ کے جو چیئرمن ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے جبکہ دوسری حصے میں ہم بات کریں گے یوتھ کے سمندری کے حوالے سے کہ وہ یوتھ کو کیسے امپاور کر رہے ہیں تو پہلے بات کرتے ہیں سر آپ بتائیے گا کرکٹ کا آپ کو شوک کیسے ہوا اور کب ہوا سب سے پہلے تو مدسر بھائی انکریڈیبل فیصلہ باد میں انوائٹ کرنے پر بہت بہت میں آپ کا شکر گزار ہوں اور دوسری چیز یہ کہ پاکستانی جو نیشن ہے آپ کو پتہ یہ ایک کرکٹ لونگ نیشن ہے تو میرے میں بھی بچمن سے ہی کافی کریس تھا کرکٹ کھیلنے کا گلی محلے میں کرکٹ کھیلنی اور اس کے بعد جب بیلجیم چلا گیا تو بیلجیم جا کے بھی وہاں کی لی کرکٹ کھیلی اور اس کے بعد پھر ریلائز کیا اور شاید خود کو اتنا اہل سمجھا کہ اب میں جو بیلجیم کرکٹ فیڈریشن کے جو الیکشنز ہیں ان کے لیے میں کنٹیسٹ کر سکتا ہوں تو وہ پھر میں نے کنٹیسٹ کیا اور اللہ کی ذات نے مجھے پھر فتح دی سر اس کے مطلب آپ جو ہے کرکٹ کا آپ کو بچپن سے شوق تھا اور اس کے بعد جب سمندری سے آپ جو ہے وہاں میں مائگریٹ ہوئے تو آپ نے اپنی صلاحیت کا جو لوہ ہے وہاں جا کر منوایا اور اس کے بعد آپ کی صلاحیتوں کی وجہ سے انہوں نے آپ کو بطور چیئرمن بیلجیم کرکٹ فیڈریشن کے طور پر نامزد کیا اور ابھی آپ نے بتایا کہ ان کی جو نومینیشن ہوتی ہے وہ ذریعہ الیکشن ہوتی ہے تو اس کا کیا پرسیجور ہوتا ہے اس میں یہ دو سال کا ٹنیور ہوتا ہے دو سال کے لیے جو آپ کو جو وہاں کے کلپز ہیں وہ ووٹ آؤٹ کرتے ہیں ووٹنگ کرتے ہیں تو پھر ایک چیئرمن کا جو ہے وہ انتخاب ہوتا ہے دو سال کے لیے تو اس میں جب میں نے پارٹیسپیٹ کیا تو ہم مجھے انکلیوڈ کر کے ہم لوگ تین پارٹیسپنٹ تھے جو تین کانڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے کانڈیسٹ کیا تو اس میں ہم ایک دو پاکستانی تھے ایک انڈیان تھا لیکن اللہ کی ذات نے مجھے فتح دی اور میں نے وہ الیکشن ون کیا اور ابھی میرے جو تینیور ہے اس کو پورا ایک سال ہو چکا ہے ابھی لاسٹ یئر چل رہا ہے بیسیکلی آپ ماشاء اللہ پاکستان کا پراؤڈ ہیں کس سنس میں کہ آپ نے وہاں پر جا کے بیلجیم کرکٹ اس کو پرموٹ کرنے کے حوالے سے آپ کی گران کا قدر خدمات ہیں تو سر اب بتائیے گا کہ بیلجیم کرکٹ فیڈریشن جو ہے وہ مطلب اس کو کس لیول پر ہے اور کیا اپ کمینگ ایئرز میں بیلجیم کرکٹ جو ہے انٹرنیشنل کرکٹ کے ساتھ اسوسییٹ ہو سکتی ہے جیسے کہ میچز ہوتے ہیں کرکٹ کے انٹرنیشنل میچز تو ویسے کیا ان کی ٹیم بھی ورلڈ کپ کے میچز میں پارٹسپیٹ کر سکتی ہے اور کب ہوگی جی بلکل ہم تو کافی آپٹیمسٹیک ہیں اور بیلجیم جو ہے کرکٹ فیڈریشن جو ہے یہ آئی سی سی کی اسوسییٹ میمبر ہیں اور ابھی لاسٹ یئر میں یورپین کرکٹ لیگ ہوئی ہے ٹی ٹین اس میں یورپ کی جتنی ٹیمز تھی ان میں ہم جو بیلجیم نیشنل ٹیم ہے یہ ہم رنرز اپ رہے ہیں تو ہماری کافی بریلینٹ پرفارمنس رہی ہے کیونکہ ہم نے نیشنل ٹیم پر زیادہ فوکس کی ہے کیونکہ اگر آپ کی نیشنل ٹیم جو ہے وہ اوپر جاتی ہے تو ہی آپ زیادہ اپنے کرکٹ کو دنیا کے سامنے اوجاگر کر سکتے ہیں تو اس میں کافی سیکسس ملی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ ایسا کرکٹنگ جو ہے وہ سیٹ اپ لے کے ہیں جس میں جو ہے وہ جیسے نیشنل ٹیمی ہے ہائی پرفارمنس میں ہم کام کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اچھے پلیئرز پروڈیوس ہو سکیں جو ملکی سطح پر جو ہے وہ ہماری جو ملکی سطح پر جو ہے وہ ریپریزنٹ کر سکے بیلجیم نیشنل ٹیم کو سر آپ بطور چیئرمن بیلجیم کرکٹ فیڈریشن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی انویشنز ہیں جو ناگذیر ہیں اس وقت اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ٹنیور میں جو ریفارمیشنز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہوئی ہیں اس کے حوالے سے بتائیے گا اور اپکمنگ کیا پلاننگ ہے دیکھیں ورلڈ گلوپ پہ اگر آپ نے اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے نا تو میرے ذاتی خیال سے کیونکہ میں خود ایک پلئیر ہوں تو جب تک آپ کی نیشنل ٹیم اوپر نہیں جائے گی آپ وہ پذیرائی حاصل نہیں کر سکتے تو اسی پر ہماری فوکس ہے اسی پر ہمارا اسی کے لیے ہم جو ہے وہ تگو دو کر رہے ہیں تو اس میں کافی سیکسس ملی ہے ابھی جو اس سال ہے جون میں ہم ہمیں آئی سی سی کی طرف سے ایٹ نیشن سیریز جو ہے وہ ہمیں اس کو ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک بہت میگا ایونٹ ہے جو مطلب ہم آئی سی سی کے بھی شکر گزار رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ ہم یہ ٹورنمنٹ جو ہے اتنا بڑا ایٹ نیشن کا وہ ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ ایک اچھے رزلٹس آئیں گے بیلجیم کرکٹ کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آورسیز پاکستانی ہیں وہ زیادہ ہمیں پارڈیسپیٹ کر رہے ہیں جس میں موسلی جو ہے سب کانڈیننٹ کے جو کنٹریز ہیں ان ملکوں کے جو پلیئرز ہیں وہ زیادہ پارڈیسپیٹ کرتے ہیں یا وہاں کے جو نیشنل ہیں وہ بھی اس گیم میں اپنا انٹریسٹ شو کرتے ہیں دیکھیں مکچرز ہیں مکچر ہیں کیونکہ ایشنز بھی ہیں ایفریکن بھی ہیں یورپین بھی ہیں وہاں کے لوکلز کے لیے ہی ہم ایفرٹس کر رہے ہیں کہ جو وہاں کے لوکل ہیں ان کو ہم ان کو جو ہے وہ کرکٹ میں لاسکیں وہاں پہ جو ہماری جو ریجنز ہیں وہ ایک فلامش ریجن ہے ایک ہمارا ولونیا ریجن ہے جس کو فرنچ ریجن کہتے ہیں ہم نے یہ ایک ہماری بڑی اچھیومنٹ ہے کہ ہم نے جو ہمارا ولاندرن ریجن ہے ہم نے وہاں پہ کرکٹ کو ریکرگنائز کر لیا ہے وہاں کا یہ سسٹم ہے کہ جب تک آپ کی ریجنز کرکٹ کو ریکرگنائز نہیں کرتی تب تک نیشنل لیول پہ آپ کو ایکسپٹنس نہیں ملتی صرف ہم بات کرتے ہیں یوٹھ کے اور سمندری کے حوالے سے آپ نے ماشاءاللہ سمندری کے اندر جو یوٹھ ہے اس کو امپاور کیا ہے وہ یوٹھ کے لیے آپ کی گران قدر خدمات ہیں سمندری کے یوٹھ کے لیے آپ بہت سارے جو ایونٹس ہیں وہ منعقد کرتے ہیں جس میں آپ یوٹھ اس کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ڈیفرنٹ جو سکلز ہیں ان کے حوالے سے آپ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی لائف میں کیسے بیٹر کر سکتے ہیں ان کی موٹیویشن ان کی کافی حد تک جو ہے وہ ہوتی ہے تو سر آپ اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ سمندری کے اندر جو نوجوان ہیں ان کی گرومنگ کے لیے آپ کی جو فانڈیشن ہے یوٹھ کے سمندری وہ کیا خدمات سر انجام کریں میں نے اس پلیٹ فارم کا آغاز کیا تو وہاں پہ ہم نے تیچ اچائلڈ کے نام سے ہم نے سمندری اور جو بھی ملہکہ جو رولر ایریاز ہیں وہاں پہ جو گرومنگ سکولز میں جو ڈیزرونگ بچے تھے جن کے پاس یونی فارم نہیں تھا جن کے پاس شوز نہیں تھے جن کے پاس بیسک جو بھی ایک بنیادی ضروریات ہوتی ہے ان کا فقدان تھا تو ہم نے تیچ اچائلڈ کے نام سے وہاں پہ ایک پروگرام انیشیئٹ کیا جس میں ہم نے ان کو فری یونی فارمز پروائیڈ کی اس کے علاوہ اپنے شہر میں سوپر کیڈز ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام اورگنائز کیے تاکہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کو ایسا پلیٹ فارم ملے جہاں پہ یہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکیں اس میں اللہ کا شکر ہے ہمیں خاطرخواہ کامیابی حاصل ہوئی بچوں میں ایک کانفیڈنس آیا ابھی آپ نے بات کی کہ یوت کو موٹیویٹ کرنے کے حوالے سے اپنے جو ہے ڈیفرنٹ اپنے ایکٹیویٹیز جو ہیں وہاں پر کنڈکٹ ہی تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوت کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یوت کو امپاور کرنے کے لیے ان کو کس حد تک موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے اور موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی پرسنالٹیز کو مدھو کر کر ان کو جو ہے ان کے ساتھ جو ان کا انٹریکشن کروایا جا سکتا ہے سر علمی عدبی موٹیویشنل اور آج کل دور ہے ڈیجیٹل دور ہے اگر آپ ان ساری سکلز کو جو ہے سکل فل اس فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں اور ان کا انٹریکٹ کرواتے ہیں بچوں کے ساتھ تو اس کا بڑا پوزیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے تو یہ چیزوں پہ ہم فوکس کر رہے ہیں ابھی ہم نے حالی میں یوت کنونشن بھی کیا یوت آف سمندری کے نام سے جس میں شہر کی پرموشن کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے ینگ سٹرز کو جو ہے ان کو یہ پیغام دیا کہ یہ بے شک پسواندہ شہر ہے لیکن یہاں پہ بھی بڑی بڑی پرسنیلٹیز آ سکتی ہیں اور آپ ان کے ساتھ بات کر سکتی ہیں آپ ان کے نالج سے استفادہ حاصل کر سکتی ہیں اسی طرح آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی ہم نے ریسنڈی یوت کنونشن میں مہم رہام خان کو انوائٹ کیا جرنلسٹ بھی ہیں اور سوشل ورکر بھی ہیں اور ایک پولیٹیکل انٹیٹی تو ہے لیکن وہ ہمارا کمپلیٹلی نون پولیٹیکل ایونٹ تھا تو اس میں بھی ہمیں بڑا اچھا ریسپونس ملا یوت کی طرف سے ہماری جو نوجوان نسل ہیں ان کو انٹرپنیورشپ کے حوالے سے کیا موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے ان کی پیشہ ورانہ گرومنگ کی جا سکتی ہے اگر کی جا سکتی ہے تو کس لیول پر جا کر ان کو انٹرپنیورشپ کے مواقع مہیا کی جا سکتے ہیں جہاں پر ان کو بتایا جا سکے کہ یہ اگر آپ اپنی لائف میں اس پروفیشن کو چوز کریں تو آپ جو ہے اپنی لائف میں بیٹر وے میں جو ہے اس کو سپنڈ کر سکیں دیکھیں اس سلسلے میں ہم انٹرنلی ہماری ڈسکشن چل رہی ہے اور ہم بچوں کو سکلفل کرنے کے لیے تاکہ وہ اپنی ارننگ کر سکیں اس کے لیے ہم انکیوبیشن سینٹر جو ہیں ان کے کیمپر بھی کافی ہماری جو بات ہے وہ کافی آگے تک جا چکی ہے اس کے علاوہ جو جتے بھی اون لائننگ ارننگ جو پروگرامز ہیں اس سلسلے بھی ہم جو ہے وہ ورکشاپس کا جو ہے وہ احتمام کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ اویرنس جو ہے ہماری یوتھ میں جائے اور جو ہم موبائل کا یا لیپ ٹاپس کا جو ایک منفی استعمال کر رہے ہیں اس کو ہم کیوں نہ اپنے مطلب جو ہے وہ اپنے اس سے کچھ ارننگ کر سکے اپنے گھر کا نظام چلا سکے تو اس پہ کام جاری ہے یوتھ کیر جو ہے نوجوان نسل جو اس کے حوالے سے کام کر رہی ہے تو آپ بتائیے گا کہ جو نوجوان جو ہیں اس میں فیمل بھی آتی ہیں تو کیا فیمل کی کوئی الگ سے کوئی بارڈی ہے جہاں پر فیمل جو ہیں وہ اپنی ایکٹیویس جو ہے اپنی پارڈیسپیشن شور کر سکیں ان کو بھی موٹیویٹ کر سکیں جو فیمل سے ریلیٹڈ جو مین پیشہ ورانہ مہارتے ہیں ان کو بھی اس طرح کی انٹرپنیئرشپ کے مواقع مل سکتے ہیں جی بالکل ویمن امپاورمنٹ دیکھیں یہ تو بہت ضروری ہے اسپیشلی چھوٹے شہروں میں اس کا فقدان ہوتا ہے کیونکہ کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں جس کی ویسے ہماری جو لڑکی ہیں وہ باہر نہیں آتی لیکن ہم ان کو ایسا پلیٹ فارم پروائیڈ کر رہے ہیں ایسا ایٹموسفیر انوارمنٹ ان کے لیے پروائیڈ کر رہے ہیں تاکہ ان کا بھی باہرانہ جو ہے وہ مطلب ہم ان کو ممکن بنا سکیں تو اس سلسلے میں اقدامات ہم کر رہے ہیں اسی سلسلے کے تناظر میں ہم نے امیم رحام خامد کو انوائٹ کیا تاکہ جو ہماری گرلز ہیں ہمارے ایریہ کی ان کو یہ موٹیویشن ملے انکریجمنٹ ملے کہ ہماری خواتین میں بھی جو ٹیلنٹ ہے وہ صرف گروں کی ہاتھ تک نہ رہ جائے اس سے معاشرہ بھی جو ہے وہ مستفید ہو سکیں اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے آپ کے پیچھے آپ جو ٹیم ہوتی ہے وہ ویل فر کے کام جو احسن طریقے سے سر انجام دے رہی ہوتی ہے تو ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں سمندری کے یوت کے حوالے سے سمندری کے یوت جو ہے اس کو امپاور کرنے کے لیے ان کی موٹیویشن کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جن کو پہلے اتنی موٹیویشن نہیں تھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے لائف میں کس طریقے سے اور کس ڈریکشن میں جانا ہے تو آپ کے توصل سے ان کو جو ایک ڈریکشن ملی اور اپنے لائف میں بڑے اچھے طریقے سے جو بڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے مختلف ایسے ایونٹس کروائے ہیں اور ایسے نومینیشنز کروائی ہیں کہ یہ ایک والیٹی واقعی ان کے اندر اگزیسٹ کرتی ہے اور وہ اپنے جو ہے اس پر فوکس کرتے ہوئے آگے اس چیز کو فیلڈ کو لے کے چل رہے ہیں تو سر ہمارے وہ نوجوان جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو اب کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ جو ہے اپنی لائف میں کیا کیسے نکھار پیدا کر سکتے ہیں کیسے ایک شعور پیدا کر سکتے ہیں کیسے ایک نیونس جو ایلیمنٹ آف نیونس ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں وہ کیسے اپنے آپ کو جو ہے ایک مصبت ایک مصبت پرسن کے طور پر اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں میں اپنے پیغام میں زیادہ تمہید تو نہیں بھاندوں گا بس ایک لائن ضرور کہوں گا کہ کمپرومائز فوریور ڈریمز بٹ ڈونٹ کمپرومائز آن یور ڈریمز یہی میرا میسیج ہے بڑا اچھا پیغام دیئے تو آئی ہوپ سو کہ اس پروگرام کے توسل سے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا سپیشلی امیر بٹ صاحب کی جو مورٹیویشن ہے سپیشلی جو یوت کے لیے جو ان کی خدمات ہیں ان کو ضرور اکنالج کیا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کا جو دائرہ کار ہے جو کہ صرف سمندری تک محدود ہے تو امید کرتا ہوں کہ آنے والے سالوں میں آپ اس دائرہ کار کو بڑھائیں گے اور اور بھی شہر اس میں حصے میں آئیں گے اور انشاءاللہ جو ہماری یوتھ ہے وہ دنیا میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے قابل ہو جائے گی سر تھینکیو ویری مچ آپ کی آمد کا بہت شکریہ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک اور ایسی ہی باشا اور شخصیت کے ساتھ تو اللہ حافظ پاکستان زندہ بات